اسلام علیکم یعنی علیہ السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی لیشپی اور اس وقت موجود ہوں کربلا کے راستے پر جہاں پر موقع لگائے جاتے ہیں جہاں پر کروڑوں ظاہرین پیدل ہو کے کربلا جاتے ہیں نجف شرف سے ایک سو بیس موقع کو ہمارا نمبر ایک موقع بکری میں ہلوے آپ کو دکھاتا ہوں کہ موقع ان راستوں پر کس طرح لگاتے ہیں کس طرح کی خدمات ہوتی ہیں ہر روز آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں گا کہ کتنے ظاہرین آئے ہیں کتنے ج آ رہے ہیں کیا حالات ہیں کیا ویزا پالیسی ہے میرا جنرل شاکر علی لیشپی کو ضرور سکرائب کریں میں آپ کے ساتھ کربلا و نجف کے راستے سے لبائے کے آسے اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجرون اسلام علیکم یعنی علیہ السلام مدد و آج آپ کو حکمت بافر اس نیو سال میں دوہ دار ہے کہ اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کربلا کے راستے پر موقع کس طرح لگائے جاتا ہے کس طرح کی خدمات کی جاتی ہیں شروع کے ایام میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہم مل کے موقع کسے لگاتے ہیں ہر سال ہم آتے ہیں کس تاریخ پہ آتے ہیں ہم پچیس محرم پہ آتے ہیں کوئی بیس محرم پہ بھی آ جاتا ہے کوئی آشور کے باشور ہو جاتا ہے جس کا جتنا زیادہ کام ہوتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے تو یہ جو ہم لگانے جا رہے ہیں زائرین کے لیے یہاں پر نیچے زائرین بیٹھیں گے جو منظر ہوگا آپ کے سامنے یقیناں دیکھیں آپ دعا دیں گے خوبصورت طریقے سے خدمات آپ کو دکھائی جا رہی ہیں شاید زندگی میں پہلی مردبہ آپ نے یہ منظر دکھا ہو کہ موقع کس طرح لگائے جاتے ہیں اور یہی پیسے کہاں سے لاتے ہیں کس طرح اکٹھا کرتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا پورا سال ہم تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے جاتے ہیں جب چیلوں کا ایام آ جاتے ہیں قریب تو محرم کے بعد پوراں محرم کی سبھی لنگر کرنے کے بعد پھر ہم سارے اپنے آپس میں جتنا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس پیسے اس کو کٹھا کر دیں کوئی کہتا ہے کہ ہم گیس لے کر دیں گے کوئی کہتا ہے کہ میں کولر لے کر دیتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں باقی جو ہیں مولا کے کرم سے مومنین کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں اور سارا سب کا سلسلہ چل جاتا ہے جو صاحب استطاعت ہیں وہ بھی اس طرح سارے ایک ایک گھر کے اوپر لگاتے ہیں کہ بھی آپ نے ایک ہزار ڈالر دینا ہے کسی نے پانسو ڈالر دینا ہے اس طرح کے زیادہ طرف ہوتا ہے سارے مل کے پھر اس پر کام کرنا شروع کر جاتے ہیں جب کام شروع ہو جاتا ہے تو مولا کا کرم ہو جاتا ہے ایک ہی موقع سے لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں دن راد لنگر نیاز سبیل چائے پانی اور سبیلیں چلتی ہیں نیاز چلتا ہے مختلف قسم کا تو یہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ اللہ معنی اللہ فیض یہ سارا مولا کا کرم ہے کہ کس طرح چلتا ہے جب ہم شروع میں کتنی محنت کرتے ہیں کتنی محنت آپ دیکھ سکتے ہیں گرمی کی شدت بھی ہے اور اتنی محنت کے بعد یہ چادریں لگاتے ہیں کوئی عام بات نہیں ہے یہ راستہ جو آپ کو بھی ویران دکھائی دے رہا ہے مگر آپ کو سٹیپ بھائی سٹیپ ہر روز جیسے چلتی کے یام قریب آئیں گے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ راستہ کس طرح کروڑوں لائرین سے فل ہے اور کس طرح کا منظر ہے آپ دیکھ کے یقیناً مجھے دعا دیں گے کہ ایسا اسے مناظر آپ نے دکھائیں کہ روح کو آپ کو انشاءاللہ سکون ملے گا مجھے دل سے دعا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شاہدی آج سے پہلے کو یہ منظر آپ کو دکھائے کہ چیلم کا اس راستے سے جہاں سے امبیاء اکرام بھی جاتے ہیں جہاں سے اولیاء اکرام جاتے ہیں جہاں پہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ خود پیدل جا کے کربلا جاتے ہیں اور یہاں پر مراجع زائم اللہمہ صلی اللہ محمد والی محمد یہ ہم بیت شاعر اسے کہتے ہیں عربی میں ہم کہوہ چلاتے ہیں یہ کہوے کیلئے ہوتا ہے میں بھی کاوے کی خدمت کرتا ہوں کلر سوگیر اس میں جو تھمبے لگیا تھے اس میں میری ذمہ داری تھی کلر میں لگاتا ہوں پرچم پہ جو پرچم ہوتے ہیں وہ میں لاتا ہوں لائٹ کا سامان میں لاتا ہوں آٹا ہوں میں لاتا ہوں اور چاول کی کوشش کرتا ہوں کافی زیادہ آپ ان کو دے سکوں پانی لسی میرے پر ذمہ ہوتا ہے اور جانور اگر کوئی لانا تو وہ بھی زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں میں ان کو دیا کروں مومین کی تو یہ کام جاری آپ مومین سے جو بھی اس موقع پہ کری میل بیک ایک سو بیس نمبر پہ آنا چاہے ضرور آئے ہو جو اس میں خدمت کرنا چاہے وہ ضرور خدمت کر سکتا ہے چیلوں کے جیسے ایام قریب آتے ہیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے ابھی سے اگر آپ کریں گے تو ہم سارا سامان اس وقت لاکی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کیوں نجف تھوڑا یہاں سے دس بارہ کلومیٹر پہ رہیں تو ان دنوں میں علاقے رکھنے سے آسانی ہوگی کہ بار بار پہ رش ہو جاتی ہے گاڑیوں کی ٹریفک مومین غائرین شروع جند بزرا کے مومین آ چکے ہیں اور یہ لیک چکا اور جس طرح یہ مکمل ہو جائے گا آپ بڑا منظر دیکھیں گے اور کہیں گے شاکر کیا ہی بات ہے تو انشاءاللہ اس سارے مناظرہ کو دکھائے جائیں گے ایسا ایسا کام جاری ہے اور ویڈیو آخر تک دیکھیں گا اور دعا دیجئے گا اور اس موقع میں خدمات میں شامل ضرور ہوئیے گا آپ کی طرف سے بھی کوئی خانہ کھا سکتا ہے لنگر کھا سکتا ہے پانی پی سکتا ہے آپ نہیں آتے ہیں تو آپ کے لئے دعا آتے ہیں تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر لبائے کیا ہوں محمد والمحمد کرولہ کے راستے پر موقع کریم اہل بیت ایک مرتبہ پھر جو ہے لگانا شروع کر دیا ہم نہیں آج پچیس محرم الحرام اور تازیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کو امام باکر علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت امام زین العبدین کی موقع کے خادمین پہنچ چکے ہیں اور جتنے بھی موقع ہیں وہ خیر سے ان کی تیاریاں شروع ہیں اوروش پہ ہیں ہمارا موقع کریم اہل بیت آپ کو پتا ہے ہر سال یہاں پہ لگاتے ہیں اس وقت جو نقشہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ایک آہ تھوڑا سا ویران راستہ ہے اب یہ چند دنوں کے بعد جس طرح جس طرح لوگ آتے جائیں گے دن قریب ہوتے جائیں گے آہ سفر المدفر کے اور چہلم کے ایام قریب ہوتے جائیں گے تب آپ یہ مندر دیکھئے گا کہ یہاں کا روڈ کیسا دکھائی دیتا ہے عجیب سا منظر ہوتا ہے اور بہت 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 ہی زیادہ یہاں پہ مومنین کی خدمات ہوتی ہیں جو آپ کو دکھائی جائیں گی ہر روز اسی جگہ سے آپ کو آپ کو بتاتا چلوں بہتر دن پہلے مشہد سے مومنین نکلے اور وہ جو ہے ایران کے کافی شہر کراس کر کے عراق کے ملک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بہتر مولا رضا کے روزے سے لے کر بہتر دن ان کا ہر سال ہوتا ہے پچھلے سال بھی وہ ایسے آ گئے تھے اس سال بھی وہ نکلے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آ جائیں گے اور رہی ویزا کی بات تو انشاءاللہ وہ پالیسی کے لیے الگ ویڈیو بناوں گا وہ کوئی دکھاؤں گا موقع کریم اہل بیت کے خدام جہاں پر جو ہے خدمت کر رہے ہیں ابو حسن الہادی اور ان کے بھائی جو ہیں محمد احمد بشار آج بشار آپ تو معلوم ہیں حسن بھائی اور مسلم اور محمد جو ہے جو روڑیاں بناتا ہے وہ موجود ہے سید خوضیر جنہوں نے یہ بنایا تھا پیشلے سال آہ برحال تو یہ ساری خدمات یہ پورا جو اندر ہم نے آہ پانی کے لیے لیا ہے دودھ لسی پانی گرمی کی شدت کیونکہ دن میں کام نہیں کر سکتے صبح کے شام کو کر سکتے ہیں بہت شدت کی گرمی ہوتی ہے شام تھوڑی تھندک ہو جاتی ہے تو یہاں پہ سارے کام آنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ جو گلم لگا ہے جب یہ بن جائے گا تو آپ دیکھیں گا اور مومنین جو ہیں ہر سال جس طرح لنگر انہیں آدمی ایسا لیتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی کوئی لنگر کھا لے ہماری طرف سے کوئی روٹی کھا لے مولا کا زوار تو وہ یہ دن بہتر ہیں ان ایام میں جن مومنین حدیعہ جو بھی ہے یہاں پر شامل کرنا ہے تو بلکل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چیلوں کے دنوں میں بڑی جو ہے بینک سسٹم سارے بڑے فلاپ ہو جاتے ہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو جن مومنین مومنات نے بھی خدمات میں حصہ لینا ہے سار آنکھوں پر بسم اللہ آ جائیں تو یہ موقع کے کام شروع ہو چکے ہیں میرے اوپر ذمہ ہوتا ہے چاول کا اور آٹے کا اور جو ہے دودھ اپنی سبیل جو مومنین کی طرف سے لگاتا ہوں اونٹ زبا کرتے ہیں اور بچھلے سال نیو یار کی جو ہماری نبیلہ سسٹر ہے ان کی طرف سے جو ہے گھائیں دی گئی تھی خوبصورت اور میری خالہ نے جو ہے مولا کی عزدار نے کنیز نے ایک اونٹ پیا دیا تھا جو میں نے ان سے رکیس کی تھی موقع والے مانگ رہے ہیں اسی طرح بہت سارے مومنین مومنات نے کسی نے آٹا لے کے دیا کسی نے چاول لے کے دیے بہت خدماتوں لاکھوں لوگوں نے یہاں سے ہمارے موقع نے لنگر انیاز کیا وہ آپ کے سامنے دن رات ہمارا لنگر انیاز چلتا ہے سامنے محمد ہے جو روٹی بناتا ہے یہاں پر تو بڑا خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہو گا جو بھی منظر ہوگا اور اس وقت میں کربلا کے راستے پر موجود ہوں آپ سب مومنین کے لیے دعا کہوں اور تمام مومنین جو بھی آنے والے ایک سو بیس نمبر موقع میرا میرا نہیں مولا کا تھا اس کے خوادے میں ایک سو بیس نمبر موقع پہ ضرور میمان بنیے گا جب کربلا کے راستے پر رہے ہیں شوٹی شوٹے بچے اس وقت کام کر رہے ہیں اور موسم جو ہیں آہستہ آہستہ تھنڈی ہوتی جا رہی ہے جیسے سورج نیچے آگیا اب صبح تو بڑی شد بھی گرمی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ آہستہ 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 کام سرو ہو جاتا ہے کام کرنا تو یہ بہترین خدمات ہیں اور یہ مشہور جو ہے ہمارے دوست حاجی بشار علیکم السلام شاک شیخ ہے الحمدللہ موفق انشاءاللہ موفق انشاءاللہ تمام موقع جتنے بھی یہاں پہ بن رہے ہوں گے جو کام ہوگا جو سسٹم ہوگا سارا منظر آپ کو دکھاؤں گا کربلا کے کون سے تھمبے نمبر پہ ون ٹوئنٹی ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی موقع ہے ہمارا کربلا کے راستے بھی جب آئیں گے ایک ون ہنڈرڈ حرم کے سامنے جو آتے ہیں وہ نہیں جو اصل شروع ہو جاتا ہے یہاں پر خطوال کی سٹیڈیم ہے ملعب مالقورت القدم اسے کہا جاتا ہے ملعب مالقورت القدم خطوال کی نئی سٹیڈیم بنائی ہے اس کے بالکل سامنے ہمارا تو سامنے میری دعا اللہ پاک سے مولا حسین سے کربلا کے اس راستے پہ جن کی خاک اپنے وطنوں میں لوگ لکھ جاتے ہیں اور مریضوں کے سروں پر لگاتے ہیں ہاتھ پاؤں پر لگاتے ہیں ان کو شفاہ ملتی ہے اسی راستے پہ محمد زمانہ بھی جاتی ہے انبیاء اکرام بھی جاتے ہیں بڑا شرف ہے ہر مومن ہر عزددار حتیٰ کہ مراجع ازام حتیٰ کہ پرشتوں کی بھی تمنہ ہوتی ہے کہ اس راستے پہ چل کے مولا حسین کی طرف جائیں تو میری دعا اللہ کرے اس راستے پہ آپ کو آپ کے بچوں کو اہل کھانا کو جو بھی تمنہ رکھتا ہے کربلا آنے کو لکھو سب کے لیے دعائیں جن کی ویزا کے مسائلیں پریشانیاں ہیں اللہ ان کی حل فرمائے ویزا کی اہم خواہ جی بسم اللہ ویزا کے بارے میں جو بہت جلد پیاری پالیسی ہے جس خصوصاً باہر ملک میں آنے والے لوگوں کے لیے انڈیا ہیں انڈیا کے مومنین کے لیے بہت اچھی خبریں ضرور سنیے گا میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ مومنین کو پتہ چلے کہ ویزا کی کیا پالیسی اس وقت میں موجود ہوں کری میں موقع پہ کری میں اہل بیج ایک سو بیس نمبر گربلا کے نجف کے جو ہے راستے پہ یہ راستہ آتا ہے اور ظاہرین بسرا سے نکل چکے ہیں بہت سارے شہروں سے نکل چکے ہیں کرکوس سے نکل چکے ہیں ہمارے موقع کا جو مین خادم ہے ابو حسن الہادی جو ہے وہ خادم ہے اس موقع پہ کری میں اہل بیج کا آپ مومنین سے گزارش ہے جب بھی آئیے گا تو ہمارے پاس میں ایمان ضرور بنی گا ہمارے پاس انشاءاللہ بہت ساری خدمات ہوتی ہیں تو میں کوشش کروں گا اس سال اگر پاکستان کی چائے میرے پاس آ گئی تو پاکستانی چائے مومنین کو جو بھی وش کرے گا ان کو پلائی جائے گی ٹھیک ہے جی موقع پہ کری میں اہل بے ایک سو بیس نمبر اس پہ آپ کی فل کوشش کی جائے کہ آپ کی فدمات کی جائے انشاءاللہ شوٹی جو بچے لے آتے ہیں وہ پاؤں دباتے ہیں بڑا پیارا منظر ہوتا ہے ٹیشو پیپر لنگر نیاز سبھی گرمی شدد کی ہے مومنین جب کربلا کے لیے نکلتے ہیں نہ پھر دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں بہت شدد کی گرمی ہے یہاں پر تو پانی لسی سب سے زیادہ جو لسی کیوں پانی کے پانچ گلاس پی جائیں تو گلہ خوشکی رہتا ہے لسی پی لے تو پھر کچھ کچھ جو ہے فرحت اور اچھا محسوس ہوتا ہے کیا اس کچھ کم ہوتی ہے ابھی تک یہ کام جاری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حسن ان کا نام ہے اور محمد یہ سامنے کھڑا ہوا ہے آج سا ایسا اس پہ میں نے کلر کرنے میرا جو کام ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ میرا کیا کیا کام ہوتی ہے ایک یہ اپنے ہوتی ہوتی ہے تو ان میں کاموں میں سے ہم یہاں پہ ساری چیزیں کٹھا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ احمد ہے ہمارے دوست یہ حاجی مسلم ہے یہ محمد ہے یہ روٹی بغیرہ بناتے ہیں محمد تو یہ سارے اس وقت ہم شوٹا تھا گودہ میں ہم نے رکھا ہوا یہاں پر جگہ نہیں ہوتی اپنی جگہ ابھی تک ہماری مبارگا کے نہیں ہم ایسے ہی لگاتے ہیں ذاتی جگہ یہاں پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا حالات صحیح ہوئے تو ہم مجھے کہتے رہتے ہیں کوئی ایسا مومن جو ہمیں یہ ذاتی جگہ لے کے دیں داکہ ہم سکون سے کام کر سکیں برحال اللہ کرے گا یہ جگہ بھی ہو جائے گی اچھی پکی جگہ بنا لیں گے جو موقع بے کری میں البت کے کام شروع ہو چکا ہے یقیناً آپ کے لئے پیارا منظر ہوگا آپ نے یہ سا منظر شاہد ہی کبھی دیکھا ہو مگر میرے ذریعے سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جس طرح محورم میں میں نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے آپ کو یہ تمام مناظر دکھائے یہی مناظر چہلوں پہ ڈبل محنت کر کے آپ کو ایک ایک منظر دکھاؤں گا یہ گاڑیاں کدھر جا رہی ہیں آپ کو پتا ہے کوئی بتائے گا ہاں جی میں بتا دیتا ہوں کوئی بات نہیں یہ گاڑیاں جا رہی ہیں کربلا کی طرح ایٹی کلومیٹر دور ہے یہاں سے کربلا ایٹی کلومیٹر کوئی بڑی بات نہیں ہے بندہ چالیس منٹ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ساری گاڑیاں میرے مولا حسین کی طرف جا رہی ہیں امام جعفر صادق کہتا ہے کہ ہر روز اپنے گھروں کی شتوں پر جاؤ جو نہیں آسکتا کربلا اور ایک جملہ کہو کربلا کی سمت کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیک یا عبا عبداللہ یہ کربلا کا رہستہ ہے میں آپ سب کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں السلام علیک یا غریب یا مظلوم یا عبا عبداللہ الحسین ان مومنین کے طرف سے سلام جو مولا آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تمنا رکھتے ہیں کہ نہ امیر آ سکتا ہے نہ غریب جسے میرے مولا حسین بلائے وہی آ سکتا ہے مولا یہ تمنا رکھتے ہیں آپ جسے بلائیں ان کے وسائل بھی آپ بتا کریں ان کو صحت بھی آپ کو زندگی بھی ان کو زیارت نصیب موقع کا کام شروع ہو چکا ہے یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں اور یہ جو ہے ہم یہاں پہ بشانے کے بعد اس کو نیچے لکڑے لگائیں گے اور یہ اوپر ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر بڑا خوبصورت منظر ہوگا پیشے لیڈیز کے لیے بناتے ہیں آگے مردوں کے لیے سامنے جگہ ہوتی ہے تو جتنی خدمات ہو سکتی ہیں ہم جہاں پر کر دیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک خبر غم ہے آیت اللہ سعید الحکیم جو ہے یہاں کے بہت بڑے عالمی دین نجف اشرف کے چار مرجع آلہ شیعوں کے بہت بڑے مطبر عالمی دین میں سے ایک آیت اللہ سعید الحکیم کے آج وفات کی خبر ملی ہے کچھ آدھا گھنٹہ پہلے خبر گم کا وقت ہے میں دعا کروں اللہ پاک ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا کرے بہت بڑی شخصیتی بہت بڑی خدمات ہیں عراق میں ان کی حکیم خاندان آپ کو بتائے محسن الحکیم جو ہے بہت بڑی شخصیات گزری ہیں آہ اللہ پاک آہ ان کی روح کو سکونتہ فرمائے بے حق محمد و علی محمد کربلا کے راستے پہ آپ تب کے لیے دعا کو میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی ہر روز یہاں پر آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے ہیں ہمارے کے دلاتے ہیں لبے کے حسین لبے کے حسین میں بسرا کی طرف بھی جاؤں گا اس سال انشاءاللہ وہاں پہ جو کافلے نکلیں گے وہاں تک میں کوشش کروں گا حالانکہ یہاں سے کافی دور ہے چھ گھنٹے کا فاصلہ ہے اس کے باوجود میں جاؤں گا آپ کو بسرا کے مناظر دکھاؤں گا انشاءاللہ پوری امید ہے بڑی محنت ہوتی ہے اس پر ایک ایک تیل کو ٹھوکنا اپنے ہاتھوں سے ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز مشین سے نہیں کی جاتی ہے کہلے جی آپ سب کے لئے بہت زاری دعائیں اور میرے لئے دعا کیجئے گا یقین آپ کو سکون ملا ہوگا کہ شاکر بھائی ایسی چیز دکھا رہے ہیں جو آج سے پہلے شاہد ہی آپ نے دیکھی ہو کہ آپ کو پتا کیسے چلے کہ موقع کے یہاں پر تیاریاں کیسے ہوتی ہیں میرے لئے دعا کیجئے گا مومنین سے دعا ہے کہ ہمارے موقع میں ضرور خدمات میں حصہ لیجی گا تو اس وصال کی طرح اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دن رات محنت کرنے کے بعد پھر ہم کوئی چیز بنا پاتے ہیں یہ جو سہرہ یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں جب چہلوم کے راستے پر پہلے اس طرح ہیران ہوتی ہیں اس طرح بندہ ہیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں دن رات محنت کر 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 کے اس چیزوں کو اتر بشاتے ہیں پانی جڑکتے ہیں غلاب کے پانی سے دوتے ہیں مٹھے پانی سے پھر اس کو جنت بناتے ہیں بڑی محنت کر 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 کے یہ فخارے ہم خود دام پھر یا راستہ آپ جب آتے ہیں تو آپ کو تیار ملتا ہے تمام تیاریاں ہو کر مگر خدمات شروع میں کیسے ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خدیں خوڑتے ہیں تاکہ یہ روڈ پہ پانی نہ جاؤ زمین میں چلے جائے یہ تمام خدمات جو آپ کو پتا نہیں ہوتی ہیں آپ جب آتے ہیں راستے پر آپ کو اسے لگتا ہے کہ یہ بس تیار ہیں مگر اس پہ جب غور اور فکر میں تمام چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ محنت کی جاتی ہے ایک کو موقع کو بنانے میں ان کی خدمات میں پوری رات محنت کرتے ہیں پوری رات خدمات کرتے ہیں دن رات اس راستے کو دھویا جاتا ہے ساف کیا جاتا ہے بڑی محنت کے بعد پھر ایک موقع تیار ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جن جن موقعوں میں یہ تیاریاں ہوتی ہیں آپ سب کو دکھائے جائیں زیارت کرائے جائیں اور آپ کو بتایا جائیں کہ یہاں پہ کس طرح کی مطمئن موقع کے لئے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے دوستوں نے مجھے فرمائش کی ہے کہ آپ موقع کے لئے دوستوں سے تماز کریں ہمارے ساتھ اگر تعاون کریں تو بلکل ورنہ موقع تو چلتا ہی رہے گا جو بھی موقع کے لئے جو بھی کرنا چاہیں جیسے موٹر ہوتا ہے ٹائنکیاں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو فی سبیل اللہ فی سبیل مولا حسین اللہ آپ کے رزق میں برکت ادا کرے اور ان خدمات میں آپ کو بھی شامل کرے سعادت کہ اتنی بڑی محنت ایک مندعوہ انسان پیسے دے دیتا ہے مگر اپنی ہاتھ سے زمین خود کے اس طرح محنت کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو یہ منظر آپ سے شاید ہی پہلے دیکھاؤ یہ جو بچے ہیں آپ نے موقع میں خدمت دکھائی جب موقع کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ خدمات دکھائی میں آپ کو دکھائی دیں گے یہ دیکھ رہیں کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے پھر یہ جس طرح انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ کس طرح کام کرتے ہیں کیا کیا جاتا ہے پانی کدھر کیا جاتا ہے یہ اگر کوئی کچھرا ہوتا ہے تو اس کو کہاں پھیکا جاتا ہے کس طرح کی محنت کی جاتی ہے یہ تمام مناظر جو یہ بچے سیکھتے ہیں اور پھر آگے جا کے یہ خود ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ضرور یہ سیکھنا ہے آپ سب کے لئے بہت ساری دعا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشکی وہ تمام خدمات کے لئے میرے لئے دعا کیجئے اور میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس موقع میں حصہ لے جو لبے کیا جس نے چینل سسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سسکرائب کرے تاکہ چمام چیلوں کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں اور پالیسی بتا رہا ہوں کہ چینلوں پہ جو ظاہرین باہر ملک سے آ رہے ہیں ان کے لئے جو پالیسیے ہوشار ہو جائیں ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں اگر آپ اس پر اس پر عمل نہیں کریں گے تو شاید آپ کے لئے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے جو باہر ملک سے آ رہے ہیں تمام امین کو ایک نیو خبر دینے جا رہا ہوں کل اپ ڈیٹ کروں گا انشاءاللہ ملک سے آ رہے ہیں